دین اسلام میں باقی عدیان کی نسبت زیادہ تحریف ہوئی ہے باقی اقوام نے اپنی آسمانی کتابیں تحریف کی ہیں ان میں رد و بدل کیا ہے ہیر پھیر کیا ہے تبدیلی کی ہے قرآن میں بظاہر اس طرح سے تحریف نہیں ہے کہ کچھ حصہ قرآن کا نکال دیا گیا ہو کچھ حصہ قرآن میں ڈال دیا گیا ہو یہ تحریف قرآن میں نہیں ہو سکتی اور نہ ہوئی ہے لیکن سابقہ عدیان اور اقوام سے زیادہ بڑی تحریف قرآن کے اندر یا قرآن کی تعلیمات کے اندر ہوئی ہے اور جس طرح سابقہ اقوام میں یہود نے ارتکاب کیا تحریف کا اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو بدلا اسلام میں بنو امیہ نے وہی کردار ادا کیا جو بنو اسرائیل میں یہود نے کردار ادا کیا تھا بنو امیہ نے الفاظ محفوظ رکھے عبارتیں محفوظ رکھیں اسطلاحات تبدیل نہیں کی لیکن ان کی تفسیر اور ان کے معانی اس طرح سے بدل دیئے کہ آنے والی نسلوں نے غیر شعوری طور پر بھی بنو امیہ کا دین اپنا لیا ہے جیسے اشارہ کیا کہ بنو امیہ کے بنائی ہوئے مذہب کے اندر دین کے اندر یہ واضح فتوہ ہے کہ آپ یعنی کوئی مسلمان کوئی مومن کسی بھی زمانے کا اپنے زمانے میں موجود حاکم اگر وہ حاکم مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اس کی اطاعت آپ پر واجب ہے یہ بنو امیہ کے دین کا موٹا زابطہ ہے اصل ہے اساس ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے فاسق و فاجر ہونے کے باوجود مسلمانوں پر حکومتیں کی ہیں یہ تفکر اور یہ نظریہ کہ حاکم جور حاکم جیسا بھی ہو مسلمانوں کا حاکم ہو فاسق ہو فاجر ہو تاغود ہو بدکار ہو بد کردار ہو گمراہ ہو بدعمل ہو حتی بدنصب ہو اگر پھر بھی آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اس کی اطاعت چونکہ وہ حاکم ہے سلطان ہے اور سلطان ذل اللہ ہے فی الارض سایہ ہے اللہ کا زمین کی اوپر اس وجہ سے سلطان کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے اور یہ نظریہ بنو امیہ سے نکلا اور دیگر مسالک جو اعتقادی طور پر بنو امیہ کے مخالف ہیں اور مضمت کرتے ہیں بنو امیہ کی ان کے اندر بھی سرائط کر گیا جس کا ایک نمونہ شیعہ ہے شیعہ تاریخ میں یہ نظریہ تھا اور آج بھی ہے ایک طبقہ تشیعہ کے اندر علماء کا بھی فقہہ کا بھی عوام کا بھی ایسا ہے جو ہر سلطان کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں عملا چودہ سو سال سے کرتے بھی آئے ہیں ہر ظالم اور جابر سلطان کی اطاعت اور آج بھی کرتے ہیں بلکہ قیام کو حرام قرار دیتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ سے پہلے جو بھی قیام ہوگا وہ محکوم شکست محکوم بے شکست ہے وہ شکست خوردہ ہے وہ جائز نہیں ہے ناجائز قیام ہے قیام کا حق نہیں ہے کسی مسلمان کو ظہور سے پہلے پہلے بے شک حکومتیں ظلم کریں جور کریں ستم کریں تباہی مچائیں قتل عام کریں نسل کشی کریں آپ کو حق نہیں بنتا مثلا نبی کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس نظریہ کے مطابق بنومیہ کے نظریہ کے مطابق آپ اس جلات ہندوستان کے مسلمانوں کے قاتل کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے لہٰذا ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف اور اس میں سارے شامل ہیں باقی مسلمان دنیا میں بھی آواز نہیں اٹھتی چونکہ یہ سلطان کے خلاف آواز ہے اور سلطان جیسا بھی ہو آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی یہ اتنی بڑی تحریف ہے انحراف ہے دینِ خدا کے اندر اس سے بڑا انحراف ہے جن لوگوں نے اللہ کی علوہیت کو چھوڑ کر کسی بدھ کی یا انسان کی علوہیت کو قبول کیا اس سے بھی بڑا انحراف ہے اور تحریف ہے دین کے اندر اور اسے دین کہنا کہ یہ اسلام کا فتوہ ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حاکم کے سامنے ہمیشہ تسلیم رہنا ہے آپ نے جبکہ آسمانی کتابوں کے اندر تعلیماتِ انبیاء میں سیرتِ انبیاء میں اور خصوصا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ آغاز ہے یہ بنیاد ہے یہ رکن ہے کہ آپ نے شروع ہی مخالفتِ تاغود اور سلطانِ جور کی مخالفت سے دین کا آغاز کرنا ہے شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے دین قرآنِ کریم کی تعلیمات کے مطابق فَمَيَّكْ فُرْبِتْ تَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ سَمْسَكَبِلْ اور اللہ بے ایمان لے آئی ہیں یہ ایمان قابلِ قبول نہیں ہے پہلے تاغود کا انکار کریں تاغود جو اللہ کی بتایوئی حدود سے باہر جا کر سلطنت قائم کر لے حکومت قائم کر لے تسلط پیدا کر لے کسی کے اوپر بھی کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو اگر حدودِ خدا سے تجاوز کر کے یہ حاکم بن گیا ہے تو یہ تاغودِ جائر ہے یہ ظالم ہے آئیمہِ اطحار علیہ السلام کے فرامین میں بہت زیادہ وضاحت ہے بلکہ شیعوں کے لئے بالخصوص یہ تعلیمات ہیں آئیمہِ حدہ علیہ السلام کے زمانے میں جن آئیمہ کے بارے میں شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے کوئی قیام نہیں کیا یہ ان آئیمہ کی تعلیمات ہیں کہ امامِ ششم کے پاس شخص آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ دو شیعہ ہیں آپس میں جگڑا ہو گیا ان کا کسی جائداد کا کسی حق کے اوپر ان میں اختلاف ہو گیا ہے تو یہ اپنا حق لینے کیلئے اس وقت کی موجود بنومیہ کی عدالتوں میں جا سکتا ہے قاضی حکومت نے جو مقرر کیا ہوا ہے بنومیہ کا اس قاضی سے جا کر اپنا فیصلہ کروا سکتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اپنا حق لینے کیلئے بھی آپ تاغود کی عدالت اور قاضی جور کی طرف اور قاضی جائر کی طرف نہیں جا سکتے قاضی جور یا سلطان جور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیر دینی حکومت غیر الہی حکومت غیر مشروع حکومت کا حاکم یا قاضی ہو جج بنایا گیا ہو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے اپنا حق لینے کیلئے بھی پھر پوچھنے لگے تو پھر کیا کیا کریں ہم حکومت تو ہماری نہیں ہے حاکم ہمارا نہیں ہے قاضی ہمارا نہیں ہے پھر ہم کدھر جائیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب تمہارے اندر تمہارے علماء نہیں ہیں راویان حدیث نہیں ہیں اہلِ علم نہیں ہیں جو اہلِ بیت کی تعلیم پڑے ہوئے ہوں فکر پڑے ہوئے ہوں کیا نہیں ہیں موجود اگر یہ موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کرو آپ یہ تمہارے حکام ہیں ہم نے ان کو تمہارا حاکم بنایا ہے یہ فقہہ یہ راویان حدیث یہ مجتہدین جو ہماری تعلیمات جانتے ہیں ہم سے پڑے ہوئے ہیں ہم سے سیکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ آپ پھر اس کے بعد اس راوی نے سوال کیا امام سے کہ یہ ایک تو نہیں ہیں آپ کے مکتب کے پڑے ہوئے کئی فقہہ ہیں تو ان سب کی طرف جائیں کہانا سب کی طرف نہیں جائیں جو ان میں زیادہ افقہ ہے جو زیادہ دیندار ہے دین کو زیادہ سمجھتا ہے جو عدالت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے جو تفقوں میں دوسروں سے بڑھ کر ہے جو فہم و فراست میں دوسروں سے بڑھ کر ہے جو تقوی میں دوسروں سے بڑھ کر ہے اس کے پاس جاؤ اس سے جا کر تم اپنے فیصلے کرو یہ آئمہ حدا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ اپنے حق بھی لینے کیلئے سلطان جائر کی طرف رجوع نہیں کر سکتے چونکہ اس میں تعید ہو جاتی ہے حکومت جور کی اور حکومت ظالم کی اور اس طرح کرتے ہیں تاریخ اسی سے بھری ہوئی ہے اور یہ نظریہ کے سلطان جور اب تو بن گیا اب کیا کیا جا سکتا ہے مجبوری ہے اب مجبوری ہے ہماری یعنی سلطان جور جب بن جائے تو ایک فقہ کا ایک باب یہ کھول لیتے ہیں مجبوری ازدرار